نمشکار اور آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جو لگ بھگ بچوں کے ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہوگا کہ تیاری کا سمیں ہے اگزام آ رہا ہے اور کوئی ایسا ٹاپک بیچ میں آ جاتا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے اور کوسس کر رہے ہیں تو بھی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو تین سٹپ میں بتاؤں گا جس کو فالو کر کے آپ کوئی بھی طریقے کے ٹاپک کی پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کی کافی مدد کرے گا تو چلیے سروعات کرتے ہیں چاہے پرابلم ایم اون کی ہو ایم ٹو کی ہو ایم ٹری کی ہو یا ایم فور کی ہو دکت کیا ہوتی ہے آپ مان لیجے کوئی جھٹر پڑ رہا ہے اور ایک سمپل سا ٹاپک آیا جو اس ٹک ہو گیا اب پہلا سٹپ ہم سروع کرتے ہیں پہلی چیز سب سے کیا کرنی چاہیے مان لیجے آپ نے ایک دکت کا سامنا کیا اور پڑھنے کے بعد بھی وہ چیز نہیں کلیر ہو پا رہی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو کچھ دیر کے لیے اس ٹاپک کو اسکپ کر دینا ہے چاہے دو تین گھنٹے کے لیے کر دیجئے یا ایک دن کے لیے اس ٹاپک کو اسکپ کر دیجئے اگر آپ کے پاس سمیہ ہے تو نہیں تو یہ گھنٹے کے لیے تو منموم اس کو اسکپ کر دیجئے وہ نہ سمجھئے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اسی چیز کو بار بار جب پڑھتے ہیں تو جو مین پوائنٹ ہے وہ ہم مس ہی کرتے چلے جاتے ہیں لگاتار یا مین جو چیز ہے وہ مس ہو جاتی ہے دماغ میں بیٹھتی ہی نہیں ہے تو کچھ دیر کا گیپ دے کے آپ سیم چیز کو دوبارہ اگر پڑھیں گے تو وہ چیز آپ کی ریزولف ہو جائے گی لیکن اگر مان لیجئے دوبارہ سے آپ پڑھتے ہیں پھر بھی وہ چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ step second ہے کہ آپ کو جو source ہے جس source سے آپ پڑھائی کر رہے ہیں یا جس نوٹ سے جس پی ڈی اف سے جس لیکچر سے اس چیز کو پڑھ رہے ہیں اس source کو بدلنے کا پرہяс کرنا ہے اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جس source سے آپ پڑھ رہے ہیں اس source میں ہی دکت ہے اس میں اس چیز کو اتنا اچھا explain نہیں کیا گیا ہے یا اس طریقے سے explain نہیں کیا گیا ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ پائیں تو کسی اور اگر سورس سے دیکھتے ہیں تو کافی آسانی سے یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ پہلے آپ نے جو پڑھا ہے اس کا دس بیس پرسنٹ تو آپ کو آیا ہی رہتا ہے تو وہ بیس نالج آپ کو مدد کرتی ہے اور نئے سورس کی جو نئی نالج ہے اس سے آپ چیزوں کو بہت آسانی سے سمجھ پاتے ہیں تو کیا دو چیز کرنی ہے پہلی چیز آپ کو تھوڑا سا ٹائم کے لیے گیپ دینا ہے اس ٹاپک میں اور دوبارہ سے وہیں سے پڑھنے کا پریاز کرنا ہے اور اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا تو آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ کو ایک نئے سورس کی طرف جانا ہے اور اس کو سمجھنے کا پریاز کرنا ہے اگر سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس پہ کوششنس لگا لیجیے لیکن اگر دونوں اسٹیپ فالو کرنے کے بعد بھی آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں ابھی آپ کے سامنے اگزام ہے آپ نے دو بار ٹائی کر لیا اسٹیپ ون اور اسٹیپ ٹو میں تو آپ کو تیسرا اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ آپ کو اس ٹاپک کو اسکپ کر دینا ہے اگزام کے لیے کیا کہہ رہا ہے ٹاپک کیا چھوڑ دینا ہے نہیں پڑنا ہے نہیں پڑنا ہے کیوں نہیں پڑنا ہے کیونکہ دیکھیں آپ اگر اس ٹاپک پہ ضرور سے زیادہ سمجھ لگائیں گے ایک تو یہ گارنٹی نہیں کہ اس سے سوال آئے گا بھی اور آئے گا بھی تو اتنا نہیں آئے گا تو اس سے پاس اور فیل ہونا آپ کا نربھر کرتا ہے تو اگر آپ اس ٹاپک کے ہی پیچھے پڑے رہیں گے دماغ میں ایک بار دویدہ بن جائے گی یہ چیز ہمیں نہیں آتی ہے تو وہ پورے آپ کے سلیبس پہ پورے آپ کے اگزام پہ ایفیکٹ ڈالتی ہے تو سب سے بہتر راستہ یہی ہوگا کہ ایسی کنڈیسن میں جب دو تین بار پریاز کرنے کے بعد بھی ایک ٹاپک نہیں سمجھ میں ہے تو اس کو اسکپ کرنے میں ہی سمجھداری ہے اس کو کھیچیں گے ضرور سے زیادہ تو باقی چیزیں جو آپ جہاں پر اسکور کر سکتے ہیں اس پہ آپ نقصان پہنچائیں گے تو بہت سارے بچے میسج کر رہے ہیں یہ ٹاپک نہیں سمجھ میں آ رہا یا یہ چیز میں پرابلم آ رہی ہے تو دیکھیں ویڈیوز تو ہم نے ساری دے دی ہیں آپ ڈسکرپسن میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ لیکچرز، کوششنز، نوٹس سب کچھ ایبلیبل ہے لیکن اگر کہیں پرابلم آ رہی ہے تو ابھی سمجھ ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریے نئی چیزوں کو پڑھنے کے لیے جو چیز آپ کور کر سکتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے نہ کہ وہ چیز جو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس میں سمجھ لگانے کے لیے باقی کوئی اور سوال ہو تو کمنٹ سکسن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا چینل کو سسکرائب کریے گا ملتے ہیں انگلے لیکچر میں تب تکلین وشکر جائیں